موسیقی 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 ایسی نا سمجھ بھی نہیں ہو تو سب سمجھتی ہو اچھی طرح میں کیا پوچھ رہی ہوں ایسا کیا کیا ہے تم نے جو میرا بیٹا گھڑ چھوڑ کے اسلام آباد چلا گیا آنٹی یہ بات تو مجھے آپ سے پتا چل رہی ہے ابھی کہ سلمان اسلام آباد میں ہے میرا یقین کریں مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا نہ ہی میری سلمان سے بات ہوئی ہے ہاں جب تم نے میرے بیٹے کو نراز کر دیا تو وہ کیوں بات کرے گا تم سے موسیقی 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 لیکن تم تو مجھ سے بھی آگے کی چیز نکلیں آپ بلا وجہ مجھ میں غصہ کر رہی ہیں مجھے سچ میں کچھ نہیں پتا اروچ ایک دفعہ مجھے معلوم ہو لینے تو اس کے بعد دیکھنا میں کرتی کیا ہوں آج ہے وقت ساتھ تیرے کل مگر ہوگا نہیں تُو نے بدلے کتنے چہرے تُو نے بدلے کتنے چہرے میں کروں کس پہ یقین دل ہمیرا موم کا یہ کوئی پتھر نہیں چھوٹ دے جو ہر دفعہ سخب وہ بھرتا نہیں دل ہمیرا موم کا یہ کوئی پتھر نہیں چھوٹ دے جو ہر دفعہ سخب وہ بھرتا نہیں وہ ارے بیوی ہوں میں یہ بتانے کے لئے کال کیا تم نے مجھے کہنا تو بہت کچھ ہے کر تم سننے کوئی تیار نہیں ہو موسیقی 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 بروج کیا ہوا ہے رو رہی ہو تم ایدر آؤ ایدر آکے بیٹھو بیٹھو یہاں موسیقی کیا ہوا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا تاہی چاند میری نانٹی ہر بار مجھے کٹھیرے میں کیوں کڑا کر دیتی ہے اس گھر میں ہر سوال کا جواب مجھ سے کیوں پوچھا جاتا ہے اس گھر میں کچھ بھی ہو جائے اس کی جواب دے میں ہی کیوں ہوتی ہوں ہمیشہ موسیقی اب کیا کہہ دیا ہے مہرین نے بیٹھا تائی جان اگر سلمان کسی کو بتائے بغیر ہے دوسرے شہر جا رہے ہیں تو اس پر میرا کیا قصور ہے تم نے پوچھا سلمان سے وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے دیکھو روج بیٹا اگر سلمان کا اعتماد اس بات پر قائم ہو سکتا ہے کہ تم اماد کو نوکری سے نکال دو تو پھر نکال دو نہ اسے یہ میں نہیں کر سکتی کیا مطلب نہیں کر سکتی اس کی امی کینسر پیشنٹ ہے اور سیلری سے وہ اپنی امی کا ٹریٹمنٹ کرواتا ہے میں اس حال میں اس سے اکیلا کیسے چھوڑ دوں بات تو تمہاری ٹھیک ہے بیٹا لیکن بیٹا محبت کے خاطر انسان کو کبھی کبھی خودخرض بن جانا چاہیے پھر تمہاری اپنی زندگی کا سوال ہے مگر تائی جان مگر کچھ نہیں تم اماد کی ہلپ کسی اور طریقے سے کر دینا خواب اسے نہیں جانتی وہ ایک پیسے کی بھی مدد نہیں لے گا مجھ سے بہت خوددار لڑکا ہے وہ موسیقی یہ میرے بیٹے کی نقلی ماں میری میرے بیٹے اور بہو کی زندگی کو چھنم بنا رہی ہے سوچوں ھٹ اکڭک میری آپ کے ع passer میں جاتا ہوں سوچوں ھٹ اکڑک بھائی یہ آپ کے ہوگا ڈیارہ ہزار تین سو ساٹھ روپے ڈیارہ ہزار تین سو ساٹھ ایک دو تین شمار پانچھے سال لانٹھ نو نو ہزار روپے یار ایک کام کرو ان میں سے کچھ دوائیاں کم کر لو کیونکہ میرے پاس صرف نو ہزار روپے ہیں اماد بھئے کوئیشن ہی ہے بعد میں دی دیگا پیسہ تو آنے جانے والی چیزیں بعد میں لیکن آپ جب سیلری آئے گی پھر میں اس کے باعت دے سکو گا ٹھیک ہے کوئیشن ہی تینکیو یارہ تینکیو یارہ آپ کے دو ازار روپے ہوگا سیوز می بیٹا جی سب خیریت تو ہے کس کی طبیت خراب ہے جی میری والدہ بیمال ہے اوہ کیا ہوا ہے انہیں جی کینسر ہوں اوہ اللہ شفا دے انہیں بیٹا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں جی دعا 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 کیجئے گا ان کے لئے جی ضرور بیٹا جب میں چلتا ہوں یہ دیر ہو رہی ہے چلو بیٹا مجھے دعا دعا جی دعا مہرین تم نے تو بات بات بڑھا دی ہے میں نے تو وہی کی ادریز بھائی جو اطلاعات آپ نے مجھے دی تھی تو فائدہ کیا ہوگا؟ اماد تو ابھی بھی نوکری پہ نکالا تو نہیں ہے اسے کیا کروں ادریز بھائی؟ میں سلمان کو کہہ سکتی تھی وہ میں نے کہہ دیا اب اروج ہی اس لڑکے کو نہیں نکالنا چاہتی تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہی تو پریشانی کی بات ہے اور یہ سلمان کیا کر رہا ہے؟ اس کی بیوی اس کی بات ہی نہیں مان رہی وہ بھی بزنس کے ایشو پہ ہے کمال ہے بھائی کمال ہے میرا خیال ہے میرے بیٹی کو یہی دکھ ہے جس کی وجہ سے وہ بغیر بتائے مو چھپا کے اس طرح اسلامہ باگ چلا گیا ہے کیا مطلب؟ سلمان اروج سے ناراض ہے کیا؟ سہری بات ہے ادریز بھائی یہ اروج کی تو کارستانی ہے جو ماں کو ہمیشہ بیٹے سے دور کر دیتی ہیں دیکھو میری نے سارے مسئلے کا ایک ہی حال ہے اماد کو نوکری سے فارغ کیا جائے کچھ سوچو اس گھر میں پہلے کہہ کہہ گنچتے تھے اب تناو اور دوریاں ہیں اور اس کی وجہ جو اماد ہے نہ اماد ہوتا نہ سلمان شک میں پڑتا اور نہ ہی اس گھر میں فساد ہوتا سوچو ٹھیک کہہ رہے ہیں آ لینے دن سلمان کو میں اسی کے ہاتھوں سے فیصلہ کرواؤں گی اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ گھر کے ان معاملات کی وجہ سے ہی پریشان ہے ٹھیک آجل سب کے سامنے شروندہ کرواری ہے یہ لڑکی بچ کر دے نا آپ لوگ آخر کب تک اپنے ہی گھر کے خلاف سازیشیں کرتے رہیں گے شاہستہ تم یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہوں ان سے آپ نے مجبور کیا ہے مجھے کہ میں سنداز میں بات کرو آپ سے ایسا کون سا جرم کر دیا میں نے جرم صرف جرم کی بات کر رہے ہیں آپ اروج اور سلمان کی زندگی اجیران کرتی ہے آپ نے اور مہرین نے مجھے افسوس تو آپ پہ ہو رہا ہے عزیز آپ تو یہ بھی بھول گئے کہ جس کی زندگی آپ پر بات کر رہے نا وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ سلمان میرا بیٹا ہے اور اروج میری بہو یہی تو بھول گئے آپ لیکن یہ بھولے کیوں ہیں اس کا جواب جانا چاہتی ہو میں دے مجھے جواب نہیں ہے نا آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا بھی کیسے آپ نے کام ہی ایسا کیا ہے ایسا کیا کیا ہے میں نے اروج اور امات کے افیر کے جھوٹے افسانے بنائے آپ نے شاہستہ کیا ہو گیا تمہیں ہو تو آپ کو گیا ایڈریز کیا آپ بگاڑا ہے اس بچھی نے آپ کا کیوں آپ اروج کے پیچھے پڑے میں تم کچھ بھی نہیں جانتی ہو شاہستہ آپ جانتے ہیں نا تو سب کچھ ٹھیک کر دیں کیونکہ اب جو آپ کر رہے ہیں نا وہ آپ کو جیب نہیں دیتا موسیقی اروج تم نے میرے اعتماد کا خون کیا میرا بھروسہ ریزا ریزا کیا آج ہے وقت ساتھ تیرے کل مگر ہوگا نہیں بس اب آن نہیں تم نے جو کرنا تھا کر لیا اب میری بھاری ہے پیسلا کرنا ہوگا تمہیں اماد موسیقی یہ تو وہی لڑکا ہے جو کل میڈیکل سٹوپیں منا تھا اچھا تو یہ ہے اماں جو ان وہ جو سلمان کے تعلق کے درمیان آ گیا ہے لیکن یہ بچہ بالکل ایسا نہیں لگتا جیسا مہرین اور ادریس بتاتے ہیں نہیں نہیں بھائی اگر میں نے اماد کے فیور میں ایک لفظ بھی بولا تو مہرین کو لگے گا کہ میں اس کی مخالفت کر رہی ہوں میری لئے تو بہتر ہے کہ اس بات پر خاموشی رہو نہیں بتاؤں گی کہ میری کوئی بھی ملاقات ہوئی اماد سے اللہ تعالی نے کرم کر دیا مرنہ جس طرح گری تھی رمشا موٹر بائک سے اور بے ہوش ہوئی تھی میں تو بہت ڈر گئی تھی ڈاکٹر نے بھی سختی سے منع کی ہے رمشا کو بائک کے سفر سے لیکن کیا کریں ہم مجبور ہیں آگ بڑی غلطی ہو گئی ملسا پہلی غلطی ہے رمشا کے بیار کن تھکرانے کی دوسری غلطی حلی اسے کو اپنا دے گی دیکھو روج بیٹا اگر سلمان کا اعتماد اس بات پر قائم ہو سکتا ہے کہ تم اماد کو نوکری سے نکال دو تو پھر نکال دو نہ اسے اس کی امی کینسر پیشنٹ ہے اور سیلری سے وہ اپنی امی کا ٹریٹمنٹ کرواتا ہے میں میں اس حال منو اسے اکیلا کیسے چھوڑ دوں بات تو تمہاری ٹھیک ہے بیٹا لیکن بیٹا محبت کے خاطر انسان کو کبھی کبھی خود خرص بن جانا چاہیے پھر تمہاری اپنی زندگی کا سوال ہے کیا بات ہے آج بہت کا موڈ صبح صبح آف لگ رہا ہے اگر صبح صبح موڈ آف ہوگا تو تن بھر دکان پر کھاک نہیں آئیں گے میں بلکل ہی مزاک کے موڈ میں نہیں ہوں کافی کے موڈ میں تو ہو نا یا اس کو بھی میری طرح اگنور کروں گی شکریہ 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 لگتا ہے سلمان صاحب چار دین کے لیے کیا گئے ان کی یاد آگئے ہوگی اب وہ کیا کہتے ہیں میں کھپڑے بدل کر جاؤں کھاں اور پھال بناوں کس کے لیے مان یار اسکرات دو اسکرات دو روچ موسیقی بعد اتنے پیار سے کہہ رہے تو مسکرانہ تو بنتے ہیں بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ یہ بیگم صاحبہ کہاں چلی گئی کیا ہو گیا کیوں چیخریہ بیگم صاحبہ وہ چھوٹے صاحب واپس آگئے ہیں اتنی جلدی آ گیا سلمان ادریس نے تو کہا تھا کہ چار دن کے بعد آئے گا بیگم صاحبہ یہ تو بتانے کے لیے آئی ہوں میں آپ کو ہاں تو دل نہیں لگا ہوگا اس کا نا اپنوں سے دور گھر سے دور تم بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے نہیں نہیں بیگم صاحبہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ تو جانتی ہیں چھوٹے صاحب چھوٹی بی بی صاحبہ سے ناراض ہو کر گئے تھے اور اب اپنی اتنی پیاری بی بی کی یاد آئی تو دوڑا چلا آیا اب یہ تو مجھے نہیں ملوم کہ وہ یاد میں دوڑے چلے آئے کے نہیں لیکن چھوٹے صاحب چھوٹی بی بی صاحبہ کے آفس میں کھڑے ہیں اور وہ بہت غصے میں ہیں بیگم صاحبہ اور سامنے چھوٹی بی بی صاحبہ اور اماد صاحب بھی کھڑے ہیں چھوٹے صاحبہ چھوٹے صاحبہ بیگم صاحبہ آپ میرے ساتھ چلیں مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے چھوٹے صاحب بہت غصے میں ہے آپ چلیں نا میرے ساتھ چلیں 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 باس آپ تو چندوں کے بعد آنے والے تھے نا کیوں نہیں آنا چاہیے تھا مجھے ڈسٹرب کر دیا تمہوں کو نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں ہے بھلکہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی پرسنیلیٹی بہت ڈیشنگ ہے آپ کو دیکھ کے کافی خوشی ہوتی ہے سلمان تم یہیں بیٹھو گے یا آپ آنٹی کے پاس جاؤ کے پہلے تم بتا دو کہا ہونا چاہیے بچائے سلمان 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 اور ہاں باس چاہے جتنا مرضی ڈیشنگ کیوں نہ ہو ملکر کبھی خوشی نہیں ہوتی نہیں کچھ بوسز کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے یلک فہمیت ہواری ہے اماد تم پلیز جاؤ یہاں سے رکو باگ دینی مجھے بات سے سگمان بیٹا تم کب آئے ہو اور یہ کیا آتے ہی تم آفیس آگے اسلامباد میں بھی میٹنگز آفیس میں بھی کام چلو چل کے فریش ہو اب چلے میں آتا ہوں بیٹا چلو تو سہی آو شابش پہلے فریش ہو جاؤ آئے ہو اور آتی کام میں لگ گئے ہو روچ اماد پلیز جاؤ یہاں سے مجھے اکیلا چھوڑ دور بھی مجھے اکیلا چھوڑ دور بھی مجھے اکیلا چھوڑ دور بھی مجھے اکیلا یاos مجھے اکیلا مجھے اکیلا موسیقی 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 اجائا کیا کر رہے تھے تم ہاں صدمان میں تم سے پوچھ رہی ہوں بہت حصہ ہے مجھے تم پہ جانتا ہوں تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ تم مہرین اور ادریس کی باتوں میں آگے اپنی بیوی کے خلاف کیوں ہو گیا کسی کی باتوں میں نہیں آیا میں آئے ہو کم سے کم تم یہ تو مان رہے ہو نا کہ تم اروش کی طرف سے بدگمان ہو گیا کوئی بدگمان ہی نہیں ہوئی مجھے سب باتوں کو میں نے خود نوٹ کی ہے کونسی باتوں کو نوٹ کیا ہے کوڈ یو بلیس اکسپلین یہ ہی بات تو میں اروش سے پوچھ رہا تھا کہ کیا تم اپنا رشتہ امان سے اکسپلین کر سکتی ہو لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اسے جواب دینا بھی نہیں چاہیے تھا بیٹا جتنی اچھی بیوی ہے نا وہ وہ تمہارے اس سٹوپڈ سوال پہ خاموش رہی ہے برداشت کر لیا یہ ہی کمان ہے اتھائی جان آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہی تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو بیٹا جاؤ تم اپنے کمرے میں جاؤں فریش ہو میں تمہارے یہ تھنڈا جوس پیش دی اسے پی کے نا تھنڈے دماغ سے سوچنا اپنے روئیے اور اروش کے کردار پہ غور کرنا جاؤ شابش بس آئی جی آئی بیگم صاحبہ چھوٹے صاحب کے لیے فریش اور انجگوز بناو تھنڈا اور ان کے کبرے میں دو جا کے جی بیگم صاحبہ اٹھیک ہی آپ جائیں بروچ بروچ یہ سلوان صاحب آج کافی غصے میں لگ رہتے ہیں موٹ آف لگ رہا تھا ان کا مجھ سے نہیں حلط فہم ہی ہو رہی ہے تمہیں ہاں لیکن پھر وہ مجھ سے اس طرح کیوں بات کر رہے تھے وہ سلمان ایسی ہی بات کرتا ہے سب سے بات وہ بات سے مجھے یاد آیا کہ سلمان صاحب مجھ سے کچھ امپورٹنٹ بات کرنے والے تھے لیکن شاہستہ صاحبہ بیچ میں آگئی تو پھر وہ بات آدھوری رہ گئی شکر ہے بات آدھوری رہ گئی وانا شاید اس وقت تم یہاں نہیں ہوتے کیا سوچ رہی ہے نہیں کچھ بھی نہیں ایک کام کروگے کیا اب ہمیں سب کچھ بہت جلدی کرنا ہوگا ہاں ٹھیک ہے لیکن تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو کیونکہ جو مجھے دکھائی دی رہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے ہم نے جتنی بھی فائلز اوپن کی ہیں ان کے ثبوت ہمیں جل سے جل تک اٹھے کرنے ہوگے کیونکہ ملزم کو مجرم کی خطاب تک پہنچانے میں اب ہمیں دیڑ نہیں کرنی چاہیے فرنہ ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا تم کیسی مشکل مشکل باتیں کر رہی ہو اس سے پہلے کہ ہم مشکل میں آ جائیں ہمیں اس کھیل کو ختم کرنا ہوگا اور تم جانتے ہو کہ میں کس کی بارے میں بات کر رہی ہوں اچھا اچھا ریلاکس فکر نہ کرو میں سب کچھ انڈل کروں دو دن میں دو شہروں کی ہوا نے تمہیں کتنا دھکا دیا سلمان تم اپنی ماما کو بتا کر بھی نہیں گئے اور آ کر بھی نہیں بتایا کہ تم آ گئے ہو کیا بتاتا آپ کو کچھ بتانے کو تھا ہی نہیں میں نے اپنے بیٹے کو پہلے کبھی اتنا ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا تم تو بہت بہادر ہوں ہاں بہاتر لیکن کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا میرے سمجھ نہیں آرہا کہ کیا صحیح ہو اور کیا غلط صرف میرا سلمان صحیح ہے اور سب غلط یقین من اروج بھی غلط ہے بلا وجہ اس اروج کو اپنے دل کے اتنا قریب رکھا جبکہ وہ اس قابل بھی نہیں تھی کسی کم صرف کو دل کے قریب رکھو کے نا تو وہ درد بھی اتنا ہی دے گا سمجھے میری بات کو موسیقی میری بات کو دل کے قریب رکھو کے قریب رکھو کے پیر موسیقی کچھ سوچو اس گھر میں پہلے کہہ کہہ گنشتے تھے اب تناؤں اور دوریاں ہیں اور اس کی وجہ جو ہے اماد ہے نہ اماد ہوتا نہ سلمان شک میں پڑتا اور نہ ہی اس گھر میں فساد ہوتا سوچو سلمان مجھے بات کرنی ہے تم سے پھر باس ٹائمی ضروری بات ہے مجھے دھوکا تُو کسی کا بھی نہیں آج ہے وقت ساتھ تیرے کل مگر ہوگا نہیں تُو نے بدلے کیونکہ میں بلکل برداشت نہیں کروں گی مجھے آپ سے بات کرنی ہے میں آپ سے بات میں بات کرتی یہ کیا تمیز ہے عروج تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی دوسرے کے کمرے میں داخل ہونے کی مجھے آپ سے دو ٹوک بات کرنی ہے تم تم کروگی مجھ سے دو ٹوک بات ہاں کیونکہ میں دو ٹوک بات کرنے کی عادی ہوں آواز نیچی رکھ کے بات کرو جب میری مسئلت کو میری کمزوری سمجھا جائے تو آواز اوچھی کرنی ہی پڑتی ہے جاؤ یہاں سے عروج اس سے پہلے کہ میں تمہارے بارے میں کوئی سخت الفاظ بول دوں ہاں تو کہیے نا کیوں نہیں کہتی آپ وہی تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر آپ کے دل میں ہے کیا بند کمروں کے بیشے جو بات کی جاتی ہے نا وہ سازش کہلاتی ہے مگر سچ ہرگز نہیں ہوتا بولیں کیا ہے آپ کے دل میں کہیے میرے موپے کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے خلاف سازشے کرنے کی تم اپنی دشمن خود ہو کیا کیا دیکھ رہی ہو ایسے تم اپنی دشمن خود ہو میرا بیٹا سلمان جیسے بڑے شخص نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا اور تم نے تم نے اسے اپنی اصلیت دکھا دی اصلیت اچھا کیا اصلیت دکھائیے میں نے سرہ مجھے بھی پتا چلے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنے تم جیسی لڑکیوں سے کوئی بات کی ہی نہیں جا سکتی بلکہ ان کی ماں کو کوسا جاتا ہے جنہوں نے تم جیسی لڑکیوں میری اپنی کے لئے کچھ مت کہیے گا اس لئے تو بول رہی ہوں کہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتے کیونکہ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنی ماں پر انگلیوں اٹھانے کا لوگوں کو موقع دیتی ہیں جاؤ یہاں سے آپ جاؤ پتہ نہیں کن ماں کی ولادیں ہوتی ہیں ایسی پتہ میز تھی لڑکی پتہ میز تھی لڑکی مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرتی تم جیسی لڑکیوں سے کوئی بات کی ہی نہیں جا سکتی بلکہ ان کی ماں کو کوسا جاتا ہے جنہوں نے تم جیسی لڑکیوں کو پیتہ دیا میری اپنی کے لئے کچھ مت کہیے گا جو انکہی ہے آگ لگی ہے دل میں بجھتی نہیں ہے جرم ہے اتنا تم سے دل لگی ہے مانا بے وفائی کی ہے تو ہی سہی ہے یاد ہے تیری جاتی نہیں ہے موت بھی ہم کو اس لئے تو بول رہی ہوں کہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتی کیونکہ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنی ماں پر انگلیاں ڈھانے کا لوگوں کو موقع دیتی ہیں جاؤ یہاں سے آپ جاؤ موسیقی 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 موسیقا تیرے حوالے دل کر دیا ہے میری عشقی کو تُو نے زد کر دیا ہے موسیقا تیرے حوالے دل کر دیا ہے میری عشقی کو تُو نے زد کر دیا ہے موسیقا